اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رکھنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ایم ڈی کیٹ 2018 کی ریجسٹریشن سے لے کر میرٹ لسٹیں لگنے تک کہ تمام مراحل کو ہم نے اپنے چینل یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک ایک سٹیپ کی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنس اس لاہور کے جو انٹری ٹیسٹ 2019 میں ہوگا ایم ڈی کیٹ 2019 والا اس کی بھی تمام کی تمام کوریج اور اپ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی کہ آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنس اس لاہور کے 2019 میں منعقد ہونے والے ایم ڈی کیٹ 2019 کے بارے میں ایک ایسا سوال جو تقریبا ہر دوسرا بچہ ہم سے پوچھتا ہے تو سوچا کیوں نہ آج اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا لی جائے تاکہ آپ کے ساری کنفیونس دور ہو جائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے کتنے چانس ہیں کتنے دفعہ بندہ انٹری ٹیسٹ دے سکتا ہے یو ایچ ایس لاہور کا جو ایم ڈی کیٹ ہوگا اس ایم ڈی کیٹ میں آپ کتنی دفعہ اپئر ہو سکتے ہیں اگر آپ پہلے بھی ایم ڈی کیٹ کا امتحان دے چکے ہیں تو کیا آپ دوبارہ آپ دے سکتے ہیں یا دو دفعہ آپ پہلے بیٹھ چکے ہیں ایم ڈی کیٹ میں کیا تیسری دفعہ آپ کو ایلاو کیا جائے گا یا تین سے زیادہ چانس نہیں ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یو ایچ ایس لاہور کے ایم ڈی کیٹ 2019 میں یا 20 میں یا 21 میں جب بھی ٹیسٹ ہو آپ اپئر ہو سکتے ہیں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی چانس لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے دو دفعہ دیا تو تیسری دفعہ نہیں بیٹھ سکتے جو کہ کافی افواہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ میس گائیڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ آپ کے پاس صرف تین چانس ہیں تین سے زیادہ دفعہ آپ نہیں اپئر ہو سکتے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ یو ایچ ایس لاہور کے انٹری ٹیسٹ میں جتنا دفعہ مرضی اپئر ہونا چاہیں آپ ہو سکتے ہیں چار چانس پانچ چانس چھ چانس جب تک آپ ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں لے سکتے اگر آپ کا جنون ہے تو آپ ضرور اپئر ہوں اس ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کر دینا ون تھاؤزن لائک سمیں چاہیے اس ویڈیو پہ اور انشاءاللہ آپ کے پیار سے ضرور حاصل ہوں گے ون تھاؤزن لائک اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت خدا حافظ